اعوذ باللہ من شیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہ کیمدین یاکا نبدوائی کا نستہین ادن سرات المستقیم سرات واللزین آنام تعلیم غیر المغلوب علیہم والزوارین یا صحب زمان ادھکنی یا صحب زمان ادھکنی بارویں دے نام تے سالوات سارے ملکے اچھ آواز نال سلوات پڑھو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ایری دے خالق دا نام سارے باوازے بلند گنو نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ رسالات نعرہ حیدری سارے حد بلند کر کے حیدری خالق جس کو اوجے کمال دیتا ہے خالق جس کو اوجے کمال دیتا ہے اس کو ایری و بدول کی چوکھٹ میں ڈال دیتا ہے خالق جس کو اوجے کمال کمال دیتا ہے اس کو ایری و بطول کی چوکھٹ میں ڈال دیتا ہے پرک نہ ہو جس کو کہو یا علی مدد پرک نہ ہو جس کو کہو یا علی مدد یہ وہ نام ہے جو شجرے کنگال دیتا ہے حیدری آل محمد جوانا وزرگن دا ٹورایا منظور و مقبول کرے بانیا دا پرشا بارگاہچ منظور و مقبول ہوئے مولا انا دے رزق مارچ برکت پاوے مولا جو وزرگن دے ٹور گئے ہیں انہوں دے درجات بلان دو جتنے قدم چل کے آئے وہ امام زمانت والا عمل منظور کرے اگر رانجی نہ تھی ہو تو دودو فوٹ ذرا اگھا آبن دودو فوٹ سارے نیاز حسین رانجی نہ تھی ہو اجن اگھا لگے ہو بسم اللہ بسم اللہ کنتیں اٹھی گئے ہاں میں نانگا ملانگ تا نہیں بن گیا نہیں بابا ہے اچھا بابا تو آپ کو کھڑا نہیں رہا مولتے ملتا نا اتھا تھیرکار جبو تو سومتی نہیں ہوں ٹوپی لہا سٹی ہے سو ڈانگا چاہی کھڑے مدینہ پر علی لکھا ہے مدینہ پر علی لکھا ہے نوہ کے سفینہ پر علی لکھا ہے سلمان کی حکومت کو زیوال کیوا ہے جس کی اگوٹی پر علی لکھا ہے حیدری میرے بعد حیدری حیدری بیرا ہے نا میرا بسم اللہ بسم اللہ جیوے آمی رباس مینا سردار ملک سردار محمد نواز سندر ساید تشریف فرمائن تو سہیں اٹھائی گھنٹے دا پیا جھلی بٹے ہو اٹھائی گھنٹے مولا انہ دے عمل منظور کرے سادی وی خالق ڈیوٹی منظور کرے چار منٹ سیرف رزق حلال کرن دکھاتے جو کچھ جان دا مولا علی دی تاریخ سندی آری بابا سیرف رزق حلال کرن دکھاتے محمد فرمائن دے یا علی تینے نال محبت اسو رکسی جیڑا حلالی ہائی دری حسین دمدہ خانہ ادنا جیہ سنا خانہ ہتھ بدھی کڑائیں علی کو سوچے نہیں علی کو من ساداد کو سوچے نہیں ساداد کو من جن نہ سوچا ہے وہ جہنمی ہوگا ہے جن نہ من کئی ابرانی نے دے کئی لاہنی نے دے کوئی انتظار نہیں دا سند ایک کریم کتن رہیم کتن لج پال کتن زبان خالق تک چودہ دا صدقہ تے چودہ دی سنائ توں داد ند میں تا اون زمان دا فائدہ کوئی نہیں رسائن دی مجلس چاس نہیں یہ تہلی مردی نہیں آت ایفان کھڑا دا نگران باروان باروان میکن پشی تینکی میں پڑھے باروان تینک پشی تو کی میں آئے باروان غریب مزدور پھٹے پران کپڑن سرکار حسن دی آمد سنی شام اچھی نالائن ہاں نالا کے دربار دے گیٹ دے پہنچ گئے پچھ دا سن دا سچیں دا کھڑے بڑے بڑے بزراہن بڑے بڑے عمرہن میں غریب موچیاں مزدور اللہ جانے کو زیارت کران دے وے کریم امام حسن امام سونا امام امیر امام لجبال امام کریم امام تو کرسی چھوٹی مولا فرمائے درباریاں رستہ دری مہدہ موزز مہمان پیان در مولا اٹھی کے سار چمہ سرکار فرمائے جیڑے تُسا میاں بیوی علیہ دے کمرچ دعا منگیے میں حسن مدینہ دہدا بیٹھا پالات والی نالائن بڑائیم پاؤں تو اکو پوریاں دیئے مولا فرمائے بڑائی جو سادے کی تہری ایک میں کو نہیں چودہ کوئی پوری شعبہ شعبہ ایک میں کو نہیں چودہ کوئی پوری امام نالائن پاں کے کرسی تے بیٹھے تھوڑی دیر گزریے اشرف یا دی تھیلی ہوا تھیلی تیلے کو لاو یا تو پنی ہا سرکار فرمائے موچی اے تو گھنوان چاہ کے لج پالی تے بولا کر توجہ کا دردان ہو تور گل ہمار پائے گئے ہاں میں شام لیتی آپ چلے ویا دلی جراز مجھان امام سل موچی والا جڑے مولا فرمائے تے چادر بچا جڑے چادر بچھائیس مولا فرمائے موک بھار کے اے پائنی اشرف شاہ چادر ساٹھ جی تے لی کوئی پلیٹ گھنٹری بان اینا دے سامنے بان جڑوے لگائے مولا فرمائے پھر والا جڑے پھر والا مولا فرمائے گھنٹری راک جو کوئی ٹیلے کول ہاں تے ادھار گی دے دوستی وے کھڑا لین دشمانی وے کھڑا لین تاں پھوائیے آنٹو کلم دواد گھنہ میں حسن تے کو جنت دی رسید لکھنے اے دری مہربانی اے دری لٹی آنگی یعنی علی جدی شاہ لٹی آنگی یعنی علی جدی میں تیدا نوکر سید بیٹھے غیر سید بیٹھے چھتری بازار ترائے دربار رٹن علی جدی یعنی تے بچڑے جی میں چھتری بازار ترائے دربار پہلا دربار کوفہ جتا علی جی جی پیو دے لہ جت رنی بی بی اتنی رنی میں مولا دے ایک صحابی جد نام عبداللہ ہے یہ جڑے آواز سنئے اکھا تو نبی نہیں سج خبیر کیا میں کوئی خاندان چھو کھڑوتا ہے سردار کیا حکم چھو مدت مدت سردار تو نال بولا ہے تو نال بولا ہے قطر دانا اچھا میں دے مولا دا ایک مرید ہے جنہاں زرائے رہے اے وزیر بنا ایک سجاد دعا کی تھی آئی آنکھ اس مولا قدائی آسو مولا فرمائے آسا تسائی تے رت ہو روزی مولا اسکلان دا شربت مشہورے توانے کے تے گھن سٹا مولا فرمائے میں روزدار ہو ساں تھر پوئے تو چوئی چادرہ رکھے میں دی ہر چہے تے نگاہے توڑ تک میں دی نگاہے کتنا دردی کتنی مقانڈے دے انہو سجاد تے باکر اسکلان دے دربارچ مٹی تے ویٹھن زرائر کرسی تے ویٹھن ملانگ پانج پانج منٹا تو بعد جناب باکر پیوزی ڈاڑی چونکے آدھے بابا اے چاچا کتھا مانے ادھے مدینہ کیڑا مدینہ مدینہ محمد دا مدینہ بوں وڈا شہر محلہ کےڑے بنی حاشم واکھے محلہ وڈے محلے دے کنوں گھاری ادھے روزہ رسول دا پچھاماں ڈھل دے میڈے سائنی چاندے اجڑ گیاں ہو تو میڈے پی سجاد دا گھارے ادھے اوہ سجاد نوکر جو ہاں نوکر جو ہاں نوکر جو ہاں اوہ سجاد اتھائی مل پو ہی سجان گھنسے ادھے سجاد تے ایسی جگہ ادھے سجان میں سجاداں اے میڈا باکری پچھا نہ لے کے میڈا بھیڑی نالن وانجے چوی چادران گھننا میں نے پھپیاں دے بھر کے کوئی نہیں تریجہ دربار ہے اس کلام جتا ماسومہ پیر چائن دی ہائیں رکھ دی ہائیں میں سناؤنی دربار دی پیشی امہ لانگا بارہ دا نی ابرے اکبر دی شادی دے زیور ملن کلوز کرے دا آنا آلیہ زیور چائن دی بیٹھئے سچین دی بیٹھئے پہلے پماما کہکو اکبر دی ماہ کو پماما تاکسی میں دی نسر مک گئی سعید دی بیری کو پماما تاکسی میں دا داج لٹا گئی ہے اگر میں پماما کاسم دی ماہ کو تاکسی ٹکڑے آئیں اسغر دی ماہ کو پماما تاکسی ترہ دفعہ کو اٹھا ہے اور ذکر سنان اللہ اگر سچین دی بیٹھئے جو دو میندی آلے ہاتھ برا ماتھا ہے میکو پوار نمائدہ سابرا رہ گئے شاہ باش نمائدہ پیکہ رہ گئے تج بچڑے جی گئے اندے بات چار سال دی بچی زیور پاتل زیور پاک مقتل دو دوڑی ہے سجادہ دے کن ویندی بی بی آدھے جا جا نوی چیز ویچے پہرے چھوٹے بالا نو دوی دیئے چھوٹے بالا ہا رشتہ دار نو بکھینن میں زیور پاتل میں کپڑا پاتل میں کچھ سونا لگ دائی یا نہ بی بی آدھے مقتل وینیاں بابے کو ڈکھینیاں اکو آدھے اکبار دے شادی کیتی ہے اکو شادی دے زیور ملن بابا دے کھو سونا لگ دائی یا نہ میں تیدہ نو کر جو سید آدھا میں نو کر جو ہماری دی ہار چہرے تے نگاہ ہے نو کر آم مناغ میں کوئی کمیٹر گھام آنڈے محمال آگن ترونجھا پرداداران دے ہاتھ رجھے ہوئن این بچے سوچے دے کھڑنن ماما سوار کرسن ماما سجے کھبے دے جا کھڑنن اگو غیق بھورے رنگ دا اٹھے جیڑا آپنی مورنیچ رننا ہے ادھے ہیواناؤں سنبل کے اٹھائے انہ دا ریہا کوئی نہیں میں راضی ہاں میں راضی ہاں تیدہ بچڑے جیویں میں دی ہار چہر نو کرو تیدا نو کرو تیدا تیدہ بچڑے جیویں اکبار دی بارات روانہ تھائیے کربلا چوکوفہ پنٹالی میلے سیدہ دا ستالی کھڑیہ تھی ہے شاباش روانہلا ستالی کھڑیہ تھی ہے اٹھا دی ملس بچے پکڑی ودہ ہیں اٹھ دراوین ہاں میں نہ کرو مکملہ رنگ لابی ستالی کھڑیہ تھے اٹھ دراوین ہاں بچے جھنپوں میں ہاں جیتی بچے نہ دی بدنی طاقت بچے اندی راویاں پچھو دانے ہاں اممہ سا کو کلہ چھوڑی ہوئے نہیں ماما دے ہاتھ بلانتی ہوئے نا اللہ دے خوالے ہو میڈے وطن دے لوگوں اچھا دس میل کوفہ راندہ ہاں اکبر دی جانت تھک گئیے اٹھائیں ارام کی تنے جتا رش ہوئے اٹھا خریدو فروختہ لے ہوندن اٹھائیں خیر مزہ میں جیڑا اکھا تو نا بھی نہیں اندہ بچے ہاتھ پکڑی ودہ ہے ہاتھ بلند کر کے آدھے ہائے کی علی امیر المومنین دے نام تے خرائط لے وی اچھی رنیے علی دی دھی آدھے دشمن دے شہری سجاد کونے میڈے باب کو امیر سڑھا ڈالا کوپی غیر مزہ بے بی بی آدھے ایکو میڈے محمل دے تلو گھنانا میں محمل آخر محمل ہین کون ہے شاوہ اے میں کو مہنہ دسلیں مل گیا اے آکھنے بی بی آدھے تھک نہ ہیا تو اے والا آکھنا آدھے ہائے کوئی علی امیر المومنین دے نام تے خیرات لے وی بی بی آدھے تھوئی تھائیں زمین ٹھوکر مار اگو آگ بے گناہ قیدن پہ یاد یہی کچھ لے سیزادہ ہی ٹھوکر ماری ہے زمین سونے یا اشرف یا اگلنا شروع کی تین یہ گھٹڑی بدھی ہے حق کل مار کیا دے ہائے کوئی علی امیر المومنین دے نام ہم تے اکھاں دیوائے بی بی آدھے میڈے پیو کتا رہے لی چاہین اکھی لی چاہین یہاں مہار پھیرنا یہاں مہار پھیریے تے کو دید ملیے اتا تے موں کر کے شکریہ دا کرنے گئے بی بی آدھے اتا نوے کھیں میں علی دی دی میری چادر کو میرے بھیران میں تے رنو کر کوئی معنی میں کوئی انتیاں مانے کوفہ دا پہل ہاں چاہو پانچ لکھ بدماشتہ مجمع کبرا باکر مجلسی مجتہید لکھ گئے اتنی بھیر ودیئے جناب سجاد پوپی دے محمل دی مہار چھوڑی دیئے آکے پیو دی سانگھ ہلاییس آدھے اکبار دی برچی کا ڈھیائی کاسم دے ٹکڑے چھوڑے نہیں اسغار دا تیر کا ڈھائی وہ سانگھ تے آکھ باندھا نہ کار میں دوئے دے میں جاں بھیڑی دوئے دے اگر راجی کے سانگھ نائش ہلایی جو علی دی دی دوڑی ہے آدھے سانگھ چھوڑ اسغار دی ماں جھانت پڑی شاہ واز شاہ واز انہوں آلیاں اٹھا ہے انہوں سجاد انہوں پچھنا کو اتموں کر بھائی یہ کو اتموں کر بھائی میں بھیڑی رومانہ ہے زاکر دلیٹھا دلیلہ نہ کی تیان یہ بے دلیل عبادت ہے بے وطن کٹھے ہوسا ہے زندگی دا کوئی پتہ نہیں جی کو اجانی بار ہمارا رت پہ رون گئے ساڑھے بارہ سو سال تھی گئے بار ہمیں کو رت رونے تو مجلس چاہ کے دلیلہ کریں یہ میں اٹھائیں اممہ کیوں جھنے ہو بی بی آدھے میں کو کوفہ دی بے غیرہ طورت پتھر مارا سانگ کیوں چھوٹ ممسدہ رہے ہیں زندگی دراز ہوئی بی بی آدھے اکبار قرآن مسائب دا سنما اجڑی دیگال شابات اینا پتھران دی برسات کنو گئے نکھڑ ماما ماما توں بہا بھائی ہاتھنا بار اکبار قرآن مسائب دا سنما اجڑی دیگال اینا پتھران دی برسات کنو گئے نکھڑ ماما توں بار سجاد سکینہ نئی لب دی بازار دی بھیڑ وچال او جہاں بھیڑ این اسدہ دیران دی موسیقی 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 اے سر کے دائے ساگی اتے جہنڈی غنمہ سلاح دی پئیے اے کئے مستور دا پہریا ہے جہنڈی آس ختم تھی ساکو ماں ڈکلائی بن رہ دی تے کےڑے رنگ وچ جیندی پئیے جہنڈی کسدہ دیکھ کے یہ جہنڈ کونکو ماں کے تائیں جیندی شاباز شاباز جہنڈی کسدہ دیکھ کے جی میں نوکران جہنڈی کسدہ دیکھ کے یہ جہنڈ کونکو ماں کے تائیں جیندی رہی شاباز رومانال موری موری ماں ماری چوڑوں ہاتھ بڑا ماتھائیں جہنڈی تالی ڈہڑی لہ دی پہیے اے ساگتے میرا لہ دے ایکو پھپپی پالی آئے موری 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 مور ملانگیں اکو پپی پالی ہے برکیاں ویچو ہوئی دی امار اٹھارا آن بلوچ رومانالا جڑے پیکی گر لیا سابراند سلطان دی سانت آنکھ باند تی اوہ میں لے اچھی رونی ایدی دی بیبیا دی آنکھ باند نا کر قرآن سنا اور دیکھ میں کسگی پہیاں تم تیرا ضربان نال کو کھائے میں قرآن کو اے باند کیوں سن دائیں الحمدللہ میں راضیہ اتنی توقع نائی اتنی مکانڈ تی آئی پردہ پیاں گھین زخمین آؤں بھر جایاں کو تی بی بی وچ دربار دے آگئی لتویر دیکھا تے کرسیاں تے میری سین دی 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 پی پیو دے شیر دی باد نظمی میری سین جلال چی آگئی کرنسلو میاں ختم نے دی میں کو چوپ عباس شاباس میں دی ہر چہر دی نو کرا میں بچہ دی نو کرا عجی دی 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 پیشی دا کتنا در دی میں دی ہر چہر تے نگاہ کاتر شرہ پینز پائن مکتور جا دھی آتے بھیڑی چوپ جنابے فیضات روایت میں ہٹے بدلی کوئینی بارش کوئینی میں دی کانڈ پس دی میں پچھا تے ری تے تہری دی 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 موں تے ماتم کھڑی کرنسلو مہ کہ بھرا کٹھئی ماتم نیو کیتا پے کی گلی ماتم نیو کیتا پہلی پیشی دے گبرا گئی ہاں دے اممہ میں بھرا چادر لے کس گئی ہوں میں پے کی گلیٹ مار گئی ہوں میں منظر نہ بھیک اورے بھرا مخشار یا بھی آئے میری چادر ہی کوئین اوہ میرا بھرا شعبہ جی جی تیرے بچڑے جیوین میں راضی ہاں میری ہر چہر تے نگاہ مخشار جاہت تا چتکڑیین گالیچ تاوکن پیرچ بیڑیین اٹھائی ساو سیپائی دھنگیاں تلوارا نال پیر کہیں کہ میں نے جو علی دہ نارا مرے دے کوفہ جا دیوارا ہالوائن جیوین فیزا دی کانڈ دہ بھتھا رکھی گڑی یہ آتی ہو میری امیر مومنین بابا مرید جید رانی دھینیاں دربارا دھینیاں رونگیاں میری میرا اللہ بھوئے بچڑے تھی دھینیاں رونگیاں نہیں مختیار آگیا سلام نہیں علا ہے ابن زیاد آدھے تمہیں لکھے دی آدھے تیرا کہہ دی نام پیر حسین دی محبت کہہ دی آدھے جڑوے لے دربار آ رہا ہے تیرے اکھ نہیں آدھے جڑوے لے دربار آ رہا ہے آدھے تری جی راتے میں تیر حسین کو کس دا رٹ پھر سگزے تمہیں کو پیر ملا آدھے ہونے ملے نا تے اتھائی ملے نا ہار کرسی تے دی کی تے کیڑی کرسی تے بیٹھے اکبر دباب کیڑی کرسی تے بیٹھے والیا دوی نراض نتی میں تاختی تری جی پاڑی تو بے وطن دا سرچائش آدھے سنیاں کون ہے حیاتی ہوئی حیاتی ہوئی یا روان آلہ تب سے لگ چنگے دے مقتول کچھو زبس دیں جواب کوئی نہیں آیا ڈاڑی پس گئی آدھے محمدی دھی دے زخمی پاس دواس جلدی رضا وطن کی تائیزاد کون ہے سر تڑپ گیا ہے اکل ماں کے آدھے مختار سجیک بینے دیکھے مجھے بھیڑی دے بھرک اکبر دباب میں نوکران مجھے بچڑے مارے گئے جڑے پاک لگے جو میرا پیر مارا گئے نارہ تک بھی بھران کی تے زنجیر پرے ون پر سپائی کنو تلوار خسیے سے بے غیرہ پیر مرا کے کرسی کے بیٹھا انہوں مختار دوڑے انہوں زینب دیکھو سجاگ جاگ نہ کرنے میں میرے یتیم درگ دوے کیوں کتر دوڑے چاچا مختار آدھے کون ہے میں کو منحوس مقام تے چاچا سڑڑا آدھے جھڑکا نہ دے میں تیرا بھتری جا سجاد آدھے کیڑا سجاد آدھے حسین دا پترا آدھے کیلوٹ پاہ گئی آدھے بچانا دے میں جا پھپیاں دے پھپ راضی ہوں میں حسین ڈومنٹ ڈومنٹ بکایا جی میں سیدہ میں بچے دیکھنے آئیں مختار دے چگے دوہاں لے پاہیں کو آدھے چاچا میں لے کان زخم کو آدھے ماں ماں میں تمہاچے جھنے دی رہیں ایک بچی پرے کھڑی ہے جڑی پیر چیں دیئے وات رکھ دیئے سجاد پوچھنے ایجے پیر زخمی کیوں ہی بیاں دے تقدیر دی باری ہکمن للتے میں کافلتوں رہ گیا میں یتیم جغام میں دے گو لڑکی تے میں دے پھپیاں بھی رہ پہیا اوہ سجاد دے پھپ